السلام علیکم دوستو دوستو آج جو ہمارے پاس ایک بائک آیا ہے اس کے اندر ہم نے ہیڈ لائٹ لگانی ہے لیکن ہیڈ لائٹ جو ہے وہ تب ہی لگے گی جب کان اس کے ٹھیک ہوں گے انڈیکیٹر والے اس کے ساتھ ہیڈ لائٹ ٹیٹ ہوتی ہے وہ اس کے نہیں ہے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہیڈ لائٹ کے جو کان ہوتے ہیں انڈیکیٹر والے وہ ڈال کے دکھائیں گے کہ وہ آپ خود گھر میں کس طرح ڈال سکتے ہو کچھ بائک کا تو اس کا نہیں کھل رہا تھا کیونکہ اس کا ہینڈل جو ہے اوپر آ رہا تھا اس لئے ہمیں ہینڈل کے جو چار دس ایم ایم کے گولڈ ہے وہ لوز کی ہیں اور ان کو کھولا کھول کے ہم نے اس کا جو بڑا نٹ ہے ہینڈل کا وہ کھولنا ہے ابھی اس کے ستارہ نمبر کے جو گولڈ ہے ادھر چودہ نمبر کے بھی لگے ہوتے ہیں اندیس نمبر کے اٹھارہ نمبر کے اور یہ سترہ نمبر کے لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے کھولنے ہیں ان کو کھولنے کے بعد آپ نے یہ میٹر کی جو بارڈی بغیرہ میٹر ہے اس کو آپ نے نیچے اتار کے اس کا یہ بڑا نٹ کھولنا ہے تو اس بڑے نٹ کو کھول لیں جیسے آپ کھولو گے اس کے نیچے ایک واشل ہوگی واشل کو آپ نے انکالنا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں کھول رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کریں کیونکہ ہم آپ کے فیادے کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو آتی رہیں گی تو ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کی پلیٹ میں نے کھول کے اوپر سے اس کے دو پرانے جو اولڈ والے کان تھے وہ نکال دی ہیں ابھی ہم نیو اس میں کان انسٹال کریں گے تو اس کا ایک جو نٹ ہے وہ سلیپ تھا اس لئے ہم نے وہ نٹ بھی چینج کیا اس کو لگانے کے بعد یہ گلاسیاں آپ نے لگانی ہے اس کو اچھے طریقے سے بٹھانا ہے تاکہ یہ ٹیڑی وغیرہ نہ لگائیں اگر ٹیڑی لگائیں گے تو یہ گلاسی ٹوٹ سکتی ہے یا ٹھک ٹھک کی آواز کرتی رہے گی تو دوستو اس کے بعد یہ اس کی پلیٹ لگانی ہے ہینڈل کی جو ہوتی ہے پٹی اس کو لگانے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ نے تھوڑی کی مدد سے اس کے اندر فٹ کر لینا ہے جیسے آپ کو لگے اس کے اندر فٹ ہو گیا تو آپ نے اس کے اوپر ایک واشر رہ کے اس کا جو نٹ ہے وہ لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کا یہ جو میٹر ہوتا ہے یہ لگانا ہے اس کے اوپر دو ستارہ نمبر کے نٹ ہیں وہ ہم ٹائٹ کریں گے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شاخ کے اوپر لگیا ایک دوسرے شاخ کے اوپر یہ ابھی ہم ستارہ نمبر کی سپنر چابی سے ٹائٹ کر رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کریں یار اور شیر بھی لازمی کر دیں کیونکہ یہ ہم بہت مہنے سے ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ کسٹمر کا بائکس ہوتا ہے تو ویڈیو بنانا کافی مشکل ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا انڈلہ ہم لگائے ہیں کہ اس کی کیبل جو ہے وہ ہم بعد میں سیدھی کر لیں گے کیونکہ کیبل سیدھی کرنے پر بھی ٹائم ضائع ہوگا اس لئے ہم نے سوچا کہ اس کو پہلے ٹائٹ کر دیتے ہیں بعد میں جو ریس کی کیبل ہے اس کو اس سائیڈ سے نکال لیں گے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم نے اس کے جو ہینڈرو کے کلامپ ہوتے ہیں وہ لگائے اس کو لگانے کے بعد اس کے چار نٹ ہوتے ہیں وہ لگا رہے ہیں ان کو لگانے کے بعد ٹائٹ کریں گے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کی اگے ہیڈ لائٹ کی بھی آپ کو لگا کے دکھائیں گے کہ ہیڈ لائٹ جو ہے وہ کس طرح لگائی جاتی ہے تو یہ آپ کو ہیڈ لائٹ بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈ نیو ہیڈ لائٹ ہے یہ ابھی ہیڈ لائٹ میں نے پکڑی ہے اور اس کو یہاں سے باہر نکالا ہے آگے والی لائٹ کو اس کی جو وائرنگ ہے وائرنگ کو آپ نے ہیڈ لائٹ میں گزار کے تو اس کے اندر پسا کے اس کے جو بارہ نمبر کے دونوں سائیڈ پہ نٹ لگتے ہیں وہ لگانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں جو اس کا ایک سائیڈ کا بارہ نمبر کابلہ اور نٹ لگا رہا ہوں اور یہ دوسری سائیڈ کا بھی درد لگا رہا ہوں ان کو آپ نے اچھے طریقے سٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کی جو آگے والی آئیڈ لائٹ کی بھیم ہے وہ لگایا اس کے دو سکریو ہوتے ہیں وہ لگانے ہیں اس کو لگانے کے بعد آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی ٹائٹ کر رہا ہوں میں آپ نے ان کو اچھے طریقے سٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ گرے نہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ٹائٹ ہو گیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں یہ ابھی ٹائٹ ہو رہا ہے یہ ابھی نٹ جو ہے اس کے اندر لگ نہیں رہا تھا کیونکہ اندر کی جو اس کی پتری ہے وہ تھوڑی ٹیڑی تھی اس وجہ سے یہ نٹ جو ہے اس میں ٹائٹ نہیں ہو رہا تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر دیں